کبھی نیشنل لیول کا کھلاڑی تھا آج وہ شاپ شوٹر ہے اس کے پتا پولیس میں تھے لیکن وہ گینگسٹر ہے لورنس بشنوئی ہے اس کا اپنا سلمان خان کو مارنا ہے سپنا وہ ہے کرائم کی دنیا کا خوفناک سہرہ اس کا نام ہے سمپت نہرہ نمسکار میں ہوں انکش جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو میں ہوں کھل نائک سمپت نہرہ کرائم کی دنیا کا ایسا نام جو پلک جھپکتے ہی کسی بھی زندہ انسان کو لاش میں تبدیل کر دیتا ہے وہ بیس ہتیائیں کر چکا ہے اس کے نام پچاس سے زیادہ لوٹ اپھرن اور رنگدانی کے کیس درج ہیں وہ شاپ شوٹر ہے اور لورنس کو اپنا گوڈ فادر مانتا ہے لیکن پتا پولیس میں اور بھائی سینہ میں ہونے کے بعد بھی سمپت کیسے کرائم کی دنیا میں آ گیا دیکھئے ہتیہ کرنا اس کا شوک ہے دھمکی اور فیروتی اس کا دھرم ہے نشانہ ایسا کی پلک جھپکتے ہی زندگی ختم کر دیں جیل سے باہر ہوتا ہے تو کھون بہاتا ہے جیل کے اندر ہوتا ہے تب بھی کھون بہاتا ہے لورنس کا رائٹ ہینڈ ہے خوف کا دوسرا نام ہے سمپت نہرا موسیقی موسیقی سمپت نہرا کرائم کی دنیا کا ایسا نام ہے جس کا اپرات کی دنیا سے کوئی ساروکار نہیں تھا موسیقی سمپت راجستان میں راجگر کا رہنے والا ہے پتا رام چندر پنجاب پولیس میں سائک اپنیرکشک پت پرتینات تھے بھائی سینہ میں تھا سمپت خود بھی سپورٹسمن تھا لیکن سمیں کا چکر ایسا بدلا کہ سمپت آج کرائم کی دنیا کا بے داد بادشہ بن چکا ہے جس کی بندوق کی گولی کب کس کا شکار ہو جائے کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ سنکی ہے کچھ ٹھان لے تو پورا کرتا ہے لارنس کو گرو مانگتا ہے اور جو لارنس کا دشمن اس کا خاتمہ اس کا مقصد ہے لارنس کا سب سے بھروسے من نام بھی سمپت نہرا ہی ہے جس پر لارنس خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے سمپت نہرا ابھی تک 20 سے زیادہ ہتیاں کر چکا ہے ہتیا کرنا اس کا پیشا بھی ہے اور پیشن بھی اگر کسی کی سپاری لے لے تو اس کا بچنا مشکل ہے کیونکہ یہ شارپ شوٹر بھی ہے سمپت کی زندگی کی شروعات راجگر سے ہی ہوئی لیکن پانچویں کلاس پاس کرنے کے بعد سمپت پتا کے ساتھ پنجاب چلا گیا وہاں باروی کی اور پنجاب وشفیدیالے میں ایڈویشن لے لیا بس یہاں سے سمپت کی زندگی میں کرائم کی اینٹری ہو گئی ایک پولیس ملازم کے بیٹے کا یہاں سے مزرم بننے کا خوفناک سفر شروع ہو گیا سال 2014 جگہاں چنڈیگر یہاں خالصہ کالج اور ڈی ای وی کالج کے چھاتروں میں جھگڑا ہو گیا جھگڑے میں ایک گروپ میں سمپت نہرا بھی شامل تھا دوسرے گروپ کے ایک لڑکے ہیری نے سمپت سے مارپیٹ کر دی سمپت نے اس کا کوئی ماملہ درج نہیں کروایا کیونکہ وہ خود کو کمزور مانتا تھا لیکن اس جھگڑے نے سمپت کی زندگی کو پوری طریقے سے بدل دیا اب سمپت خود کو مجبوط بنانے کی ٹھان چکا تھا اور اس کام کے لیے اس نے گینگ بنانے کا فیصلہ کر لیا کالج کی پڑھائی کے ساتھ اب سمپت کی زندگی میں اپرادھیوں کی اینٹری ہونے لگی سال دوہزار سولہ سمپت نے اپنے ساتھی پنکج پرابین سونو کے ساتھ مل کر ایک انہوا گاڑی لوٹی اب رات کی دنیا میں سمپت نے پہلا کرائم کیا لیکن سمپت پولیس سے بچ نہیں پایا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا سمپت نہرا کو پہلی بار سجا سنائی گئی دھائی مہینے کی سزا کاٹ نے سمپت پہنچا پٹیالا جیل اور اسی جیل میں سمپت کی دوستی ہوتی ہے گینگ سٹار لورنس وشنوئی سے پہلی بار جیل میں بند ہوا تھا پٹیالا کے اندر پٹیالا میں لورنس وشنوئی اس جیل کے اندر ملا تھا وہیں سے اس کی دوستی سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد اس کی گینگ میں سامل ہو کے کئی واردارتیں کری تھی اس کے دوساس کا ایک قصہ سادلپور کا بھی ہے جو کوٹ کے اندر بھی اس نے مرڈر کیا تھا اور اس دوستی کے بعد بدل جاتے ہیں سمپت کے جیون کے مائنے لورنس وشنوئی سے ملنے کے بعد سمپت نہرا کو گوڑ فادر مل جاتا ہے اس کے بعد جیسے اب سمپت بننا چاہتا تھا جس کے اشاروں پر سمپت اب ناچنا چاہتا تھا جس کے آدیش اس کے لیے انتیم فرمان تھے دھائی مہینے کے بعد جیسے ہی سمپت جیل سے بہار آیا اس نے موبائل کے ذریعے لورنس کے سمپت میں رہنے کی ٹھان لی اور کسی بھی حالت میں لورنس کا وشواس جیتنے اور لورنس کے ساتھ کام کرنے کا سپنا دیکھنے لگا سمپت اب جیل کی سلاکوں کی ہوا بھی کھا چکا تھا پھر بھی اس کی اپراد کرنے کی بھوک بڑھنے لگی جو سمپت ابھی تک اپراد سے دنیا کا پیادا ماتر تھا وہ اب لورنس کی گینگ کا وزیر بننے کا سپنا دیکھنے لگا اور پھر سمپت نے کرائیم کی دنیا میں ایسے چیپٹر لکھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بن گیا لورنس کا رائٹ ہینڈ پٹیالا جیل سے بہار آنے کے بعد سمپت نہرہ اتنا کرور ہو گیا کہ کسی کو بھی کولی مارنے سے نہیں چوٹتا کیونکہ پٹیالا جیل میں لورنس نے اسے اپراد کی شکشہ دی اور سمپت نے لورنس کی گینگ کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا لورنس جیل سے آدیش دیتا اور سمپت لورنس کے آدیش کو لے کر گینگ کو آگے بڑھانے کا کام کرتا موسیقی 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 سال 2016 سمپت اپنے گینگ کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھوپی رانہ گینگ پر حملہ کر دیا اس گھٹنا کے بعد سمپت پر دوسرا مقدمہ درج ہوا وقت بیٹ رہا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ سمپت نہرا پر مقدموں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی تھی سمپت کی پیچان اب گینگسٹر اور لورنس کے رائٹ ہینڈ کے طور پر ہونے لگی اور سمپت اس سے بہت خوش تھا اور اسی سال سمپت نے بی آر گروپ پر حملہ کر دیا سمپت کے خلاف تیترا مقدمہ درج ہو گیا یہ وہ وقت تھا جب سمپت نہرا لورنس بشنوئی کے کہنے پر دہشت پھیلا رہا تھا اور دہشت کو دیکھ کر لورنس جیل میں بیٹھا بیٹھا بہت خوش تھا اور وہ سمیہ بھی آیا جب لورنس نے سمپت نہرا کو پہلا پرسکار دیا پرسکار تھا 32 بور کی پشٹل اور پھر کیا تھا اس 32 بور کی پشٹل کے ملنے کے بعد سمپت نہرا نے کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا 30 دسمبر 2016 سمپت نے سندیپ جارڈ پر فائرنگ کر دی سندیپ پر فائرنگ کر سمپت بولٹ ووٹر سائیکل پر سوار ہو اپنے ساتھی ٹیپو کے ساتھ جی کر پورا پہنچ گیا راستی میں لورنس کے دشمن گروپ سے سامنا ہوا تو سمپت نے ان پر بھی فائرنگ کر دی اور وہاں سے امبالا فرار ہو گیا فائرنگ کی ان دونوں گھٹناوں کے بعد اب سمپت دیش کے میڈیا میں چھانے لگا سرکھیاں بننے لگا سمپت اب گینگسٹر نمبر ون بن گیا لورنس سے پسٹل ملنے کے بعد سمپت اور بھی زیادہ خطرناک ہو چکا تھا اب ہر دن اس کے اپرات کی خبریں آنے لگی اور تیجی سے اس پر مقدمے درج ہوتے چلے گئے پولیس کے ہٹ لسٹ میں اب سمپت ٹاپ پڑ تھا سال دوہزار سترہ لورنس کے کہنے پر سمپت نے آئین ایلڈی کے پور بیدھائک کے بھائی راجہ پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گیا فراری کے بعد سمپت کے پاس لورنس کا فون آتا ہے آدیش ملتا ہے دیپک اور فتینو کو پولیس کی کسٹڈی سے فرار کروانے کا اپنے بوس کا آدیش ملتے ہی سمپت نے دیپک کو آزاد کرانے کا پلان بنایا پولیس کی آنکھوں میں مرچی ڈال کر دیپک کو لے کر فرار ہو گیا یہ پہلی بار تھا جب سمپت نے بینا ہتیار چلائے کسی بارداد کو انجام دیا سمپت کے اس اسٹائل سے جیل میں بند لورنس خوش ہو گیا اب سمپت کے لیے لورنس کا ایک اور آدیش آتا ہے فرید کوٹ کے رہنے والے دیوڑا کی ہتیار کرنا آدیش ملتے ہی سمپت نے تیوڑا کی ہتیار کر دی اور اس ستیاکان میں سمپت کے سائیوگی تھے دیپک اور بھولا شوٹر ان سب واردادوں کے بعد سمپت بہت ہی گھونکھار ہو چکا تھا سمپت کے ذریعے اب لورنس کا ٹیرر بھی بڑھنے لگ گیا تھا ستمبر 2017 سمپت نے ہتیاروں کے دم پر کار لوٹی اور کار میں سوار ہو گیا پنوڑ روڈ پہنچا اور کمل جیت کی ہتیار کر دی کمل جیت کے شریر میں چودہ گولیاں سمپت نے داگ دی سمپت کو اب اتیار کرنے میں مزہ آنے لگا 2017 وہ سال تھا جب سمپت ابراد کی دنیا میں سب سے اوپر تھا اور پولیس کے ریڈار پر بھی سب سے اوپر کیونکہ لورنس جیل میں بند تھا اور آنند پال کا انکاؤنٹر ہو چکا تھا بلبیر بانوڑا بھی مارا جا چکا تھا اور اب دو نام تھے راجو ٹھے ہٹ اور سمپت نہرا سمپت نہرا دھیرے دھیرے جرائم کی دنیا کا ایسا سیاہ فسانہ بنتا جا رہا تھا جس کے ہاتھوں کئی لوگ موت کے آگوش میں چلے گئے اور جیسے جیسے سمپت کی کرائیم کی کنڈلی بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے سمپت کا نام بھی ٹاپ گینکسٹرز کی لسٹ میں شمار ہو گیا یہ وہ سمیہ تھا جب سمپت نہرا لارنس بشنوئی کی دوستی میں لین ہو گیا تھا یا یوں کہیں کہ سمپت نہرا لارنس کے اشارے پر ایک کے بعد ایک ہتیاں کو انجام دے رہا تھا 2017 سے 2020 تک سمپت نہرا کے اوپر قریب 20 ماملے درج ہوئے لیکن اس پورے دور میں سمپت ایک چیز تو سیکھ گیا تھا کہ گینک کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں سمپت نہرا جس کی زندگی کا مقصد تھا لارنس کے اشاروں پر گینک کو بڑھانا دشمن گینگ کا خاتمہ کر دینا اور جن کی ہتیاں کا فرمان لارنس جیل میں بیٹھ کر سنا دے ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دینے کا انتظام کرنا یہی وجہ ہے کہ سمپت ایک کے بعد ایک کئی ہتیاں کرتا چلا گیا ڈر بڑھاتا چلا گیا اور پولیس صرف ایف آی آر درج کرتی رہ گئی کیونکہ پولیس ایک کیس کو سلجھا تھی اس سے پہلے سمپت دوسری واردات کر دیتا تھا سال دو ہزار سترہ دل باغ ایم ایلے کے بھائی راجہ کو تین گولیاں ماری جولائی دو ہزار سترہ لوی دیوڑا کو گولیاں مار کر ہتیاں کر دی سال دو ہزار سترہ میں ہی ہسٹری شیٹر کمل جیت کی ہتیاں کر دی سال دو ہزار سترہ میں ہی بانٹی ماسٹر کی ہتیاں کر دی گئی اور اس کے دو دن بعد دھولیا گجر کی ہتیاں ہوئی دھولیا کے ہتیاں کے دو دن بعد ریٹائر فوجی کی ہتیاں ہوئی ساترہ جنوری دوہزار اٹھارہ راجگرد کوٹ میں آجے جیتپورا کی گولی مار کر ہتیا کر دی سال دوہزار اٹھارہ روہ تک میں آنند پہلوان کی ہتیا کر دی سال دوہزار اٹھارہ گنگا نگر میں جتین کی گولیاں مار کر ہتیا کر دی سال دوہزار اٹھارہ میں ہی ہریانا کے پنچ کولا میں حمید باؤنسر کی ہتیا کر دی سال دوہزار اٹھارہ سونی پت میں شراب ٹھیکیدار نندہ کی اپنے گرگوں سے ہتیا کر بائی یہ تو وہ ہتھیاں ہیں جن میں سیدھے طور پر سمپت نہرا شامل رہا یا کہیں کہ سمپت نے اپنے ہی ہاتھوں یہ ہتھیاں کی ویسے بیسکلی وہ ہارڈکور ملزم ہے مینڈسیٹ میں وہ شارک مینڈڈ ہے دوسراسی پرورتی کا ہے ہر کلائم کو کرنے کے لیے وہ کسی بھی طرح سے وہ ریڈی گیتا ہے یہ وہ دور تھا جب سمپت نہرا کی دہشتہ گراف لگاتار بڑھتا جا رہا تھا اور ادھر گراف بڑھ رہا تھا تو پولیس کی ٹینشن بھی لگاتار بڑھ رہی تھی پولیس لگاتار سمپت نہرا کو گرفتار کرنے کے پریاس کر رہی تھی اور پولیس کو سفلتہ بھی ہاتھ لگی ہریانہ ایسٹی ایف نے سمپت نہرا کو دوہزار اٹھارہ میں ہیدر آباد سے گرفتار کر لیا کہتے ہیں جس کو لہو سے عشق ہو جائے وہ کبھی خط نہیں ہوتا اور سمپت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا سلاکھوں کے پیچھے پہنچنے کے بعد بھی سمپت کا لہو سے عشق برقرار رہا اب اس نے جیل میں بیٹھے بیٹھے ہی ہتھیائیں کروائیں سمپت کو گرفتار ضرور کیا گیا لیکن جیسے لارنس نے جیل میں رہتے ہوئے سمپت سے ہتھیائیں کروائیں ویسے ہی سمپت بھی اپنا سامراجے بڑھا چکا تھا اور جیل میں بیٹھ کر سمپت بھی لارنس کی طرح ہتھیائیں کروانے لگا اب آپ کو بتاتے ہیں سمپت نے جیل میں بیٹھ کر کس کس کی ہتھیائیں کروائیں سال 2019 بہاتورگڑ میں اکشے اورف ٹنکا کے ہتھیائیں کروائیں سال 2019 راجگڑ میں سوریندر اورف دھیلیا کے ہتھیائیں کروائیں سال 2019 چندگڑ میں بھوپی رانا گینگ کے گرگے سونو سانگا کی ہتھیائیں کروائیں سال 2019 پنجاب کے بھالوٹ میں منپیت کے ہتھیائیں کروائیں سال 2020 لارنس کے دشمن پرکاش اور مکیش بشنوئی کے ہتھیائیں کروائیں سال 2021 راجگڑ میں پردیپ اور ایک ریٹائر ٹیچر کے ہتھیائیں کروائیں سمپت وہرہ سلاکھوں میں ہے لیکن اس کی گینگ آزاد ہے سمپت وہرہ لارنس بشنوئی کے کہنے پر جان دے سکتا ہے جان لے بھی سکتا ہے لارنس نے سمپت کو فرمان سنایا سلمان خان کی موت کا سمپت نے اس کے لیے پلان بھی بنایا لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پایا تو دیکھتے ہیں آخر کیا تھی بھائی جان کی موت کی پلاننگ گینگسٹر لارنس بشنوئی نے کئی بار دنکے کی چوٹ پر کہا کہ سلمان خان کا نام اس کے ہٹ لسٹ میں سب سے اوپر لکھا ہے بس ایک موقع کا انتظار ہے اور موقع ملتے ہی اس کے شوٹر سلمان خان کا کام تمام کر دے گے اس خونی ساجش کا کئی بار کھولے آم اعلان کیا گیا اس کام کو انجام دینے کے لیے لارنس نے سمپت نہرا کو چنا یہ سلمان خان کے گھر کے رکھی کرنے گیا تھا سمپت نہرا وہاں جا کے فوٹو کنچ کے لائے اور ان کا گھر کا اور کہاں یہ فین سے کیسے ملتے تھے اور کام کھڑے ہو کے ملتے ہیں یہ سارے رکھی کر کے آیا ہے ہائدراباد جانے کے پہلے سو دو دن یہ ممبئی رکھ کے وہاں پہ مسٹر سلمان خان کے گھر رکھی کیا ہے پھر وہاں سے ہائدراباد یہ ایکزیگیوٹ کرنا تھا بات میں پلان کتنے دور ہے سب کچھ جو ٹپیکلی جو ایمبوش کرنے کے لیے جو رکھی کرتے ہیں سارے رکھی کر کے یہ ہائدراباد گیا ہے سو اس پلان کو ایکزیگیوٹ کرنے کے پہلے پھر اس کے بعد ان کو باہر نیٹورک تو ہے یہ باہر باگ جانا تھا سارے رکھی کرنے کے پہلے سارے رکھی کرنے کے پہلے دو بار سمپت نہرا سلمان خان کو مارنے کی پلاننگ بھی کر چکا ہے ایک بار سمپت نہرا سلمان خان کو مارنے ممبئی پہنچ گیا تھا اور قریباً دو مائنے تک ممبئی میں رہا لیکن گنیمت رہی کہ اس میں سلمان خان ممبئی سے باہر تھے پھر دوسری بار سمپت نہرا نے ہیدراباد کے رامو جی راو فلم سٹی میں سلمان خان کو مارنے کی کوشش کی لیکن سمپت ہیدراباد پولس کے ہتے چڑ گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا آج سمپت بھلے ہی جیل میں بند ہے لیکن آج بھی سمپت نہرا کا ایک سپنا ہے اور وہ ہے بھائی جان یعنی کی سلمان خان کی ہتیا کرنا سمپت نہرا ابھی پنجاب کی جیل میں بند ہے جیل میں گناہوں کی سزا کات رہا ہے لیکن آج بھی وہ سلمان خان کی موت کا سپنا دیکھتا ہے ہمارے آج کے اس خاص پروگرام میں اتتا ہی اگلے ہفتے پھر ملیں گے کسی نئے خلنائے کے ساتھ جہن جیل میں گناہوں کی سپنا ہے جیل میں گناہوں کی سپنا ہے